ٹرانسفر کے لیے بائیومیٹرک سسٹم کی منظوری دے دی گئی محکمہ ایکسائز نے سسٹم لانچ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں شہری نادرہ یا کسی موبال فرنچائز سے بائیومیٹرک تزدیق کروا سکیں گے کیا مراحل ہوں گے جانگی علی صاحب سے جی علی بتائیے گا جو بالکل محکمہ ایکسائز کی جانب سے تمام جو گاڑیوں کی ریجسٹریشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کا سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹرلائز کیا جا رہا ہے اور اب حکومت کی جانب سے منظوری دی گئی ہے کہ گاڑیوں کی ٹرانسفر کے لیے اور ریجسٹریشن کے لیے بائیومیٹرک سسٹم جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے اس میں کیا طریقہ کیار ہوگا کیا اس میں کن چیزوں کو شامل کیا جائے گا اور کون کون سے دیگر ادارے محکمہ ایکسائز کو اس میں سپورٹ کریں گے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی جی ایکسائز سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا محصر ہوگا اور سر بائیومیٹرک سسٹم سے کتنا فائدہ ہوگا محکمہ ایکسائز کو کہ اس میں کوئی شفافیت آئے گی یہ بالکل جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے جو ہمارا اس وقت موجودہ سسٹم ہے اس میں بنیادی طور پر جو ملکیت ہے اس کا ثبوت ایک ٹی او فارم ہوتا ہے جس کے اوپر کہ تھا ہمیں پریشنز اور سنگنچرز ہم لیتے ہیں سیلر اور باہر دونوں کے لیکن جو پچھلے عرصے میں تجربہ کیا گیا اس میں یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے جو ویریفائی بھی ہو سکے اسی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے پاس اونرشپ کے ڈسپیوٹ کے کیسز چاہ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بے نامی کے بھی مسائل چاہ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ جب دونوں مسائل نظر آتے ہیں تو پھر الٹی میٹلی تانگ جو موٹر بیکل اونر ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میک میں نے یہ سوچا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹی او فارم کے اوپر تھام امپریشن اور سنگیچرز لے رہے ہوں جو کہ ویریفائی نہیں ہو سکتے اس کی بجائے ہم ان کے تھام امپریشن کی ویریفکیشن جو موسٹ پروبیبلی زیادہ چانسز یہی ہیں کہ نادرہ سے کیے جائیں گے کیونکہ نادرہ ہی ایک سورس ہے جس کے پاس کے فنگر پرنٹس موجود ہیں اور وہ اس کو پروپلی ویریفائی کر سکتے ہیں آجی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں ڈی جی ایک سائز بتا رہے تھے کہ چونکہ ہر بندے کا اس میں انٹرسٹ ہے ہر بندے کا کنسرن ہے تمام شہریوں کے پاس گاڑیاں ہیں موٹر سیکلیں ہیں ریجسٹریشن بھی ہوتی ہے ٹرانسفر بھی کرونا پڑتی ہے تو اس کے لیے محکمہ ایک سائز نے حکومت سے منظوری لے لی ہے اب تمام جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو لوپ میں لے کر اس میں تمام چیزیں کر کے اور چھے ماہ تک یہ سسٹم کو مطارف کروا دیا جائے گا اس میں محکمہ ایک سائز کا کہنا ہے کہ ایک تو رشوت کا خاتمہ ہوگا دوسرا جو آئے روز ان کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں کہ یہ گاڑی کو غلط ٹرانسفر کروا لیا گیا ہے غلط تھم بے امپریشن لگا کے تو ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے شہریوں کی سہولت کے لیے نیا سسٹم مطارف کر آیا گیا ہے تاکہ کرپشن کا بھی خاتمہ ہو ٹھیک ہے علی صاحب بہت شکریہ